بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہماری ویڈیو اے پی سی ایسی و آر ٹی ٹن کے ویڈیو کے اسمیں انورٹر فارڈ ہے اس کے اوپر ہماری ویڈیو انشاءاللہ بنے گی اور یہ ایسی ویڈیو ہوگی ایسا بندہ جس کے پاس ٹیسٹ کومنٹ نہیں ہے بغیر سکوپ کے اور بغیر کسی ٹیسٹ کومنٹ کے وہ یہ بڑا آسان طریقے سے اس کا انورٹر ریپیر کرنا چاہے اس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کارا کنٹرول کارڈ ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک پی ایف سی کارڈ ہے انورٹر لگاو ہے یہ جو کوئیلز لگی ہوئی ہیں یہ انورٹرز کی کوئیلز ہیں اور اس کے برک پیسٹر لگے ہوئی ہیں فوٹی او ایف یہ انورٹر کی ریلے لگی سی ٹی انورٹر کی ہے اور یہ اوٹ پٹ ہے اسی پہ فوکس کرتے ہیں انورٹر سائٹ پہ کہ اس کے اندر انورٹر فالٹ آ رہا ہے وہ ہم نے اس کو ہم نے کیسے ٹریک کرنا ہے کہ فالٹ کہاں پہ ہے میں آسان سی ٹپ بتاؤں گا فالٹ چونکہ انورٹر کا ہے یہ اس کا انورٹر پورشن ہے یہ والا یہ کوئیلز ہے اور یہ ریلے اسے کے بعد یہ پاس کے ریلے لگے ہوئی ہیں فالٹ چونکہ انورٹر کی اور یہ اسی آٹ پٹھ یہاں پہ انورٹر کی جگا تھا یہ والی کنیکٹرز سے بیٹرر ہیں یہ والی فیو بیٹرری کہیں ہیں یہ والی ساری بیٹررے کہیں یہ اور یہ کپیسٹر بیٹری کے ہیں یہ چارجر ہے ساتھ یہ والا پورشن اور اس کے بعد یہ یہ بیٹریز کو چارج کر رہے ہیں لیکن آج کا ٹاپک کیونکہ ہمارا انورٹر کے اوپر ہے لہٰذا ہم اسی کے اوپر فوکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے کپیسٹر کا مسئلہ ہے یا ہمارے آئی جی بیٹی کا مسئلہ ہے یا ہماری ڈرائیو کا مسئلہ ہے اب آج ہیں آپ اس جگہ پر ایک لگاوے کپیسٹر سب سے پہلے میں اس کی ڈرائیو چیک کر لوں گا اس سب سے پہلے میں اس کی جو ڈرائیو ہے وہ دیکھوں گا یہاں پہ کپیسٹر لگاو ہے سی ون فور زیرو ون کپیسٹر لگاو ہے آئی سی ون فور زیرو ون یہ اس پہ آ رہی ہے آپ نے کرنا یہ کہ اکتہار لے لینے نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کپیسٹر آئے سی ون فور زیرو ون یہ پیسٹر ہے اس کے اوپر آپ نے یہ پلیٹی کے ساب سے پلیٹی کے ساب سے اپنے یہاں پہ تار لگا رہے نہیں ہے ساتھ میں آپ دو بیٹریوں لے کے آئیں یہاں پہ رکھیں بیٹریوں ساتھ یہاں پہ ٹونٹی فور ورڈ دے دینے ہیں سی ون فور زیرو ٹو کے اوپر یہ ہم نے اس جگہ پہ یہ نیگٹر ہے یہ ٹونٹی تھری ورڈ یہاں پہ ہم نے دے دی ہیں ٹھیک ہے اور اس جگہ پہ یہ پندرہ ورڈ کا ریگولیٹر ہے اس آئی سی ون فور زیرو ون پندرہ ورڈ یہ پندرہ ورڈ اس آئی سی کے اوپر جا رہے ہیں جو آئی سی ون فور زیرو ٹو ہے یہاں پہ جا رہے ہیں یہ 4093 اس کے اندر نین گیٹ ہیں ساری ڈرائیو کے اوپر جو انورٹر کی ڈرائیو ہیں اور چارجر کی ڈرائیو کے اوپر آ رہے ہیں جی ڈی آر ون فور zero ون جی ڈی آر ون فور zero two یہ دو جو ڈرائیو میں ہیں یہ اس کی ہیں چارجر کی یہ والا یہ والا چارجر پورشن کی ہیں جی ڈی آر ون فور zero three جی ڈی آر ون فور zero four اور جی ڈی آر ون فور zero five جی ڈی آر ون فور zero six یہ کس کی ہیں یہ چارجو ڈرائیو میں ہیں یہ یہ والا یہ اس لائن کے اندر یہ والا یہ انورٹر پورشن ہے یہاں سے ادھر چارجر ہے یہ انورٹر پورشن ابھی ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ووٹیج بنتے ہیں پروسیمیٹلی پندرہ سے سترہ ووٹ بنتے ہیں بان رہے ہیں یا نہیں بان رہے ہیں اس کے اوپر بن رہے ہیں 15.53 یہاں پہ آ رہے ہیں 15.51 یہاں پہ آ رہے ہیں 17.16 یہاں پہ 17.16 جگہ پہ آ رہے ہیں 17.13 اور یہاں پہ آ رہے ہیں 17.14 اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ریگولیٹر یہ آئی سی اور یہ ٹرانسٹر وغیرہ یہ پوری سٹیج جو کہ ہی فرکنسی بنا کے ان کے اوپر ڈرائیو کے اوپر جو پاور سپلائی بنا رہی ہوتی ہے اور یہ اس کا کام ہے اور ان کے اوپر سب کے اوپر پاور آ رہی ہے اب یہاں ایک سل لے لیں کمپیٹر کا سل لے لیں ٹھیک ہے یہ والا سل ہے کمپیٹر کا اور اس کے اس کے آگے میں نے 47 اوم کی کے لگائی ہوئی ریجسٹر لگائی ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیو پریٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اچھا آپ نے ایک سل لے لینا ہے یہ ٹھیک ہے اس سے ہم چیک کریں گے اس کو ڈی سی پہ میٹر میٹر کو ڈی سی پہ کر لینا ہے اور یہ یہاں پہ اس کے وولٹے جا رہے ہیں یہ والا یہ جو جا رہی ہے یہ ان کے اوپر جا رہی ہے گیٹ یہاں پہ اپلائی کریں آپ اس کے جو ہے یہ ابھی آ رہے ہیں زیرو وولٹ اور کچھ نہیں آ رہا یہاں پہ یہ یہاں کچھ نہیں آ رہا اس پہ آ جائیں یہ فوٹنگ پینٹ ٹو تری یہاں پہ آ رہے ہیں یہ یہ پریٹ کر رہی ہے ہماری سینٹر میں آپ دے دیں دو اور تین نمبر پہ چودہ اس پہ آ رہے ہیں اس پہ نہیں آ رہے اس پہ نہیں آ رہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سترہ وولٹ آ رہے ہیں سپلائی بن رہی ہے وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہو رہی اب آپ اس اگلی والے پہ آ جائیں یہ جو سینٹر والی دو نمبر ہے اور تین نمبر ہے اس پہ آپ نے اپلائی یہ اس سے اپلائی کرنا ہے یہ فورٹن پینٹ ٹو تری آ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے یہ آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اب نیکس پہ آ جائیں ان پہ اپلائی کریں یہ آ گئے ہیں یہ ختم ہو گئے یہ بھی ٹھیک ہے اس پہ آ جائیں یہ چارجر ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بارہ وولٹ ٹھیک ہے بارہ وولٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہماری یہ والی ڈرائیو کام نہیں کر رہے ہیں دوبارہ اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ سپلائی بن رہی ہے سترہ وولٹ اور اس جگہ پہ وولٹ آنے چاہیے یا یہ والا جو گیٹ ہے اس جگہ پہ آنے چاہیے یہ نہیں آ رہی ہے یہ واری ڈرائیو ہماری کام نہیں کر رہی سپلائی کیونکہ بن رہی ہے اس کی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اس کی اپ ٹو حراب ہے ہم نے اس کی اپ ٹو چینج کرنی ہے یہ والی آئیسی اس کی کام نہیں کر رہی یہ آپ چینج کر دیں تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا سپلائی اس کی بن رہی ہے یہ یا پھر یہ دو ایک پی این پی ایک ان پی این دو ٹرانسٹرن لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کا یا اس کا فارڈ ہے سپلائی بن رہی ہے یہاں پہ سترہ وولٹ آ رہے ہیں ابھی میں نے اس کو چینج کر دی ہے اب میں نے اس کو چینج کر دی ہے اس آئیسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ پاوس یہ نکال رہی ہے کہ نہیں نکال رہی ہے دیکھیں اب میں نے آئیسی چینج کر دی ہے تو اب یہ ڈرائیو کام کر رہی ہے یہ اس کا مطلب ہے یہ فارڈسک کے اندر ہوگا باقی بھی ہم چیک کر دیتے ہیں بیٹی اتار دیں بیٹی اتار دیا ہے میں نے یہ ان کو آپ چیک کریں ہماری ایول سٹیج سارے کے سارے آجی بیٹی ہمارے ٹھیک ہیں پیسٹر چیک کر لیں اس کے اوپر لاکھے یہ دو کپیسٹر ہیں یہ 33.4 اور یہ یو ایف دے رہے ہیں 33 33.4 تو یہ جو کپیسٹر ہیں یہ ٹونٹی پلاس ٹونٹی پیلن میں لگے میں ہیں ان کو بھی چینج کریں گے تو آپ کا مسئلہ کلیر ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی اس انورٹر کے اوپر ویڈیو بیٹی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کی یہ ابھی اوکی ہے یہ کپیسٹر ہے ایسی ون فور زیرو ون جہاں پہ میں نے کہا تھا یہاں پہ ٹونٹی فور وڈ بیٹی دے دیں پندرہ وڈ کا ریگولیٹر لگا ہوئے اس کے بعد یہ گیٹ ڈرائیو پاور سپلائی ہے یہ فور زیرو نائن ثری آئیسی اس کے اندر استعمال ہوتی ہے اور کچھ ٹرانسٹر ہیں یہ نینڈ گیٹ ہے آسیلیشن ادھر آ رہی ہے ٹرانسفارمر کے اوپر آ رہی ہے سب کے ٹرانسفارمر کے اوپر ڈرائیو چھے ڈرائیو جو ہیں انورٹر کی اور چارجز اس کے اوپر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس کی سپلائی ہے اور یہ سکسٹین پائنٹ ایٹ فائی وولٹر ڈی سی آپ کو یہاں پہ اپروسی میٹلی مل جائیں گے اچھا بھی جو ڈرائیو میں اس کی بنا رہا ہوں یہ ٹرانسفارمر ہے یہ ٹرانسفارمر ہے یہاں کپیسٹر لگا ہوئے یہاں پہ ڈائیوڈ لگی ہوئی ہے یہاں پہ پازیٹیف یہ اس کی پاز سپلائی ہے یہاں پہ آئیسی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اپٹو کپلر یہاں پہ لگا ہوئی ہے یہ سپلائی اپٹو کپلر پہ آپ دے دیں اس میں سے یہ دو اکٹھی ہیں یہ وی سی سی یہاں پہ آپ لے دیں اس کے اوپر اور یہ اس پہ دے دیں یہ آپ کی ڈرائیو ہے یہاں اسی دنسا پہ لے دیں اس کے پہ 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 بھی ہیں ان کے بیس پہ دے دیں یہ آپ اس کو دے دیں اور یہ پازیٹیف آپ اس کو دے دیں یہ آپ کا ہے پی این پی اور یہ آپ کا ہے این پی این یہ آپ کی آٹکٹ ہے جو کہ گیٹ پہ جا رہی ہے آجی بی ٹی کے بی ٹی کے یہ آپ ڈرائیو آپ نے یہ آپ کا ٹھانس فرمر آ گیا اور یہ آپ کی چلی گئی اس کے اوپر فورٹی سیون اوم یہ جو جی ڈی آر ہے جی ڈی آر ہے اس کی ڈرائیو اس کی ڈرائیو اس کی ڈرائیو اس کی ڈرائیو آن ہے یہ تو یہ تھا ہمارا انیورٹر اور یہ اس کے اندر کام سے کام جو ٹیسٹ کومیٹ ہے وہ مطلب وہ نہیں استعمال کی صرف ایک ملٹی میٹر اور ایک سیل اور بیٹریوں کا استعمال کی ہے اور اس پہ کام کیے ہیں تھینکیو فور واشنگ اس ویڈیو